اچھا ڈرکٹر صاحب میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جب آپ اس کا بجٹ آپ نے اچھا رکھا ہے اور مختلف جگہوں پہ آپ ہسپیٹل دینے جا رہی ہیں ان علاقوں میں جہاں سٹیٹ آف آرٹ ہسپیٹل نہیں ہیں بہاول پر ہو اٹک ہو بہت ساری جگہیں اور بھی ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کی توجہ ڈیورٹ بڑا کرتی ہیں ڈیمیج کرتی ہیں پھر حکومت کو بڑا اور بعد اگرات یہ تحریکیں جو ہیں مس ہینڈل ہو جاتی ہیں اس لیول پر کہ وہ پھر پچھلی حکومت میں آپ کو یاد آسان ہے مارڈل ٹاؤن ہو گیا تھا تو سختی بھی آپ نہیں کر سکتے پھر نپٹیں گے کیسے کیا کریں گے لیکن یہ سب سے اہم چیز ہے کہ میری اٹینشن تو ڈیورٹ اس لی نہیں ہوں کہ میری ساری زندگی میں نے محنت صرف اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالی مجھے موقع دے کہ میں پاکستان اور پنجاب کے لوگوں کے لیے کچھ بہتری کروں اور یہ جو انشاءاللہ ہسپیٹال ہم بنائیں گے ہم اس وقت دنیا میں ان ملکوں میں شامل ہوتے ہیں جو ملک چون ہیں نہ اپنے بچے اور نہ اپنی ماں کے بارے میں کوئی صحیح توجہ دیتے ہیں ہم انشاءاللہ وہ ملک میں رہیں گے انشاءاللہ ہمارا سوکس پلکو ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیوکریشن مردر مردر انشاءاللہ that is what we are working on and we are working on preventive health میرا اٹنشن بلکل ڈائیورٹ نہیں ہوگی because میں پیشن کے ساتھ کام کر رہی اور نہ میری اٹنشن سے ڈائیورٹ ہوگی کہ وہ جو اسی فیصد ڈاکٹر اچھا کام کر رہی ہیں وہ جو اسی فیصد ڈاکٹر نعمت کر رہے ہیں وہ جو اسی فیصد ڈاکٹر ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں میں ان کے حالات تو ہر حال سے بہتر کروں گی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میڈیکل پروفیشن کی عزت ہو میں چاہتی ہوں کہ میڈیکل پروفیشن میں لوگ جو ہیں ڈاکٹر کو اسی نظر سے دیکھیں جس نظر سے وہ ہمیں دیکھا کرتے تھے اسی نظر سے ان ڈاکٹر کو بھی دیکھیں میں چاہتی ہوں کہ یہ بچے بھی سیکھیں کہ ہم نے اچھی طرح سے اور پیار سے مریض سے بات کرنی ہے میں یہ سب کچھ چاہتی ہوں اور انشاءاللہ ہم اسے محلت کریں گے اور آپ دیکھئے گا کہ تبدیلی آئے گی باقی تو اگر لوگوں کے اقصانے کی اوپر اور اگر ایک پروفیسر نے دوسرے پروفیسر کو دیچے دکھانے کے لیے اگر یہ حرکتیں کی ہیں تو یہ خبریں تو ہمیں پہنچ جائیں گی انڈ اکٹر دے ہمیں کچھ ایک پرسن کو انسٹیگیٹنگی اور کلپرٹ باقی یہ ہے کہ جہاں تک ہسپتالوں کا تعلق ہے یہ میں پوری تسلی سے آپ کو کہہ دی کہ ہسپتال انشاءاللہ کلپ کھلیں گے ہسپتال میں اپنا جس طرح کامران صاحب سے میں نے کہا تھا کہ آپ مہربانی کرتے ہیں سینئرز کو کہی آکھے کام کریں اور جو کام نہیں کرنا چاہتے ہیں چلے جائیں یہ مسئلہ یہ ہے نا کوئی زبردستی تو نہیں ہم ان سے کام کروانا لگے کام کرنے کے لیے جو نہیں آنا چاہتے کام کے لیے ہسپتال ضرور کام کریں آخری سوال آپ سے عمران خان صاحب نے اچھا انیشیٹیف دیا تھا کہ انہوں نے مسافر خانے تعمیر کیے تھے مسافر خانے وہ بن رہے ہیں پروسس میں ہیں اور ٹیمپریری سیٹ اپ ایک بنایا گیا ہے لیکن وہ باہر سے لوگ جو آتے ہیں مسافروں کے لیے ان کے لیے ہیں یہاں لاہور میں سکسٹی پلس پروگرام پروگرام تماشا کی ٹیم کر چکی ہے نشے کے عادی افراد کے حوالے سے اور منصر صاحبہ آپ جانتی ہیں کہ وہ بہت ساری موزی امراض میں بھی مفتلا ہیں ان کا علاج موالجے کا کوئی طریقہ کار بھی نہیں ہے رہیابلیٹیشن سینٹرز بھی نہیں ہے اس کے حوالے سے کوئی آپ کا ویجن کے ان کو کس طریقے سے اور پھر سب سے بڑھ کر ایک بندے کا ایک نشائی بندے کا ہم جب انٹرویو کر کے آتے ہیں تو اگلے دن یا دو چار دن بعد جاتے ہیں تو وہ زندگی ہار چکا ہوتا ہے مر چکا ہوتا ہے اس حوالے سے تھوڑا اگر آپ گھائیڈ کر دیں میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں لیکن جہاں تک تعلق ہے جو آپ بتا رہے ہیں بیماریاں جو پھیلی ہیں نشاہ آوری کی وجہ سے خاص طور پر سر انکیوزیز اس میں ایڈ شامل ہے اور اس میں ہیپٹائٹس بی سی شامل آپ کو پتا ہے کہ اس کی پر دو بہت بڑے پروکرامز چل رہے ہیں اور اس وقت تقریبا ہمارے پاس بارہ ہزار ایسے لوگ ہیں جو آئیڈنٹیفائیڈ ہیں ایڈ کے ساتھ اور جن کو باقاعدہ دوائی ہماری حکومت فری آف چارج دے رہی ہے اس کے اندر ہم بالکل اور ہم ایسی کوئی بات نہیں اور مسلسل ایک جدو جہاں جاری ہے کہ ہم ایسے مریض جو ہیں جان نشاہ آوری کا تعلق ہے اس کے لیے آپ نے بھی کچھ صحیح اس کی انشاندہ ہی کی ہے اس کی اوپر ہم نے کام کرنا شروع کر دیا اور ہم نے دیا بیلیٹیشن سینٹرز جو ہیں ان کو ڈیولپ کرنے لگے ہیں تاکہ ان بچوں تو تیسری جو بہت اہم چیز ہے وہ یہی چیز کی پروینشن دیکھیں نشاہ تو تب شروع ہوتا ہے جب کوئی نشے کی دوائی بیجتا ہے بیسیکلی تو یہ انٹی نارکوٹک فورس جو ہے اس کو یہ سب کچھ کنٹرول کرنا پڑے گا کہ یہ نشاہ آور چیزیں جو ہیں جس طرح وہ بزاروں میں بچوں میں بھی بل رہی ہیں سب کو مل جاتی ہوں وہ بلنی نہیں چاہیے ایک بڑی اہم بات کیا ایسا پوسیبل ہے کہ آپ ایک منیٹرنگ سیل بنائیں اس کو خود منیٹر کریں اور پورے شہر میں جہاں جہاں بھی آپ کو نشے کے عادی افراد ملیں انہیں فوری طور پر حکومت ایمولنس لے کر بھیجے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھیجے ان کو اگر بہت ایمرجنسی ہے تو فوری طور پر ان کو فرسٹ ایٹ بھی دینی ہے جو بھی دینے ہیں ان کو فوری طور پر ایڈمنٹ کیا جائے تاکہ ان کی زندگیاں بچ سکیں اور بہت بڑی ان کی تعداد ہے جی آپ بلکل صحیح فرما دیں اس کی اوپر ہم کام کرنا شروع کرنے لگیں ہم سیٹنگ اپ کیونکہ منٹل ہیلتھ پورا ایک بہت بڑا سبجکٹ ہے اور اس کی اوپر انشاءاللہ اگرے دو تی مہینے کے ہمیں ہم ہم کو پوری ایک پالیسی بنا کے دے دیں گے اور جو ذکر آپ کر رہے ہیں اس کے لیے باقاعدہ سینٹر بنا کے اور ہمیں انٹی نارکوٹک فورس کو زیادہ مضبط بنانا پڑے گا اسے زیادہ محنت کو کہیں گے تاکہ نشاوری کی کام جو شروع ہویا ہے اس میں میکسیمم کمی آئے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس مسئیبت سے بہار میں کر سکتے بہت شکریہ ڈوکٹر صاحب بہت شکریہ ڈوکٹر یاسمین رشید صاحب ہم ہر ساتھ موجود تھے ازار چوری صاحب ٹائم ہمارے پاس ختم ہے کوئی آخری کمنٹ آپ کرنا چاہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ینگسٹرس کے لیے خاص طور پر کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ہم اپنے گھر کے ایک فیملی کی طرح بیٹھ کے اس کو ہم سیٹل کر جائے تھے اور میری آج بھی یہ خواہش ہے کہ یہ کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے اگر وہ اپنا تھوڑا سا روئیہ اور اپنا دل بڑا کریں دل بڑا کریں یہ کامران صاحب کوئی آخری بار دیکھیں میں ان کی والدین ان کی والدین کی جگہ ہوں اور میں نے ساری زندگی اپنے سٹوڈنٹس کو کسی طریقے سے ٹریٹ کیا میرے اپنے بچے بھی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں تو میں ان کے سارے پرابلم سمجھتا ہوں اور میرے سے زیادہ ان کے لئے سمپتھی نہیں کوئی رکھتا ان کے ہوسٹوز جو تھے میں نے پہلا چیئرمن تھا جس نے کبھی ہوسٹوز انسپیکٹ کی اور ان کی رینوویشن شروع کی چار دنگ نے پہلے رینوویشن شروع کی بہت شکریہ کامران صاحب ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا ڈاکٹر کامران صاحب ہمارے ساتھ تھے ڈاڑھ چودھر صاحب تھے یاسمین راشد صاحب آتی بلال چودھر صاحب تھے